جی اسلام علیکم ناظرین جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دخترے پاکستان جو کہ صرف وہی دخترے پاکستان ہیں پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جن کو ہر طرح کا رلیف دیا جا رہا ہے ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ اب فیصلہ آ چکا ہے جب فیصلہ آ چکا ہوتا ہے کسی بھی کورٹ کا تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پر آج ہم دہور کی غیور عوام سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے پوچھیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس جو دائر ہوا تھا اس میں سزا ہوئی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سات سال کی اور ان کے ہسپنڈ کیپٹن سفدر کو ایک سال کی تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو بری کر دیا ہے موطل کر دیا ہے ختم کر دیا اور مریم نواز پر وہ جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے کیا رکھتے ہیں جی اسلام علیکم آپ ماشاء اللہ پڑے لکھے پاکستانی ہیں اور کرنٹ آفیر سے تعلق بھی ہے آپ کا جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں آپ آج کا جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کا جو فیصلہ آیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے جیسا کہ ہمارے ملکی عدلیہ نائنصافی پہ ہر جگہ ہی اتری ہوئی ہے صرف جو ایلیٹ کلاس ہیں اور ایلیٹ کلاس میں بیسیکلی ہماری یہ نون لیگ چور پارٹی اب میں چور پارٹی ہوں گی اور کیا ہے جو فلیٹس ان کے باہر پڑے ہیں وہ ہماری عوام کی ہی ہیں اب مطلب کہ وہ وہاں یاشی کر رہے ہیں آپ لوگا یاشی کرنے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تب کرو نا جب ہماری یہاں کی عوام بھی سخمے ہیں وہ اپنی ان کو جو بیسیک نیٹز ہیں زندگی کی وہ مل رہی ہے یہاں سے آپ بیسیک نیٹز کسی کی چھین کے آپ کیسے بنا سکتے ہو اور آبیسی بات ہے سب کو باتا ہے کہ وہ غلط ہیں ان کی پروپرٹیز اور اس پر سزا تو صحیح ملی تھی لیکن یہ جو دوبارہ انہوں نے ہٹا دی ہے تو یہ ہمارے عدلیہ کا جو نائنصافی والا نظام ہے اسے کو شو کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم نائنصاف ہیں اور ہم رہیں گے دیکھیں یہ فیصلہ جب آیا تھا تو اس پر ریسرچ ہوئی ہوگی بات ہوئی ہوگی اور ایویڈنس مانگے گئے ہوں گے ایویڈنس مانگے گئے ہوں گے اس کے بعد ایویڈنس کے بعد پروف کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا تو آج اس فیصلے کو موطل کرنا یہ دو باتیں ہیں یہ دورہ نظام ہے یہ دورہ میہارے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ دورہ میہارے آبیسلی ہے مطلب ان کو کونسا اپنی اپنے اوپر کوئی بھی لگایا ہوئے نظام اپنے اوپر سے ہٹانا ان کے لئے کونسا مشکل کام ہے اگر یہاں پہ تو کوئی کسی انسان کو یہ قتل کر دیں گے اور وہ انسان ریپورٹ ان کے خلاف کرائے گا تھانے میں جا کے تو یہ جا کے اس کی فیملی کو گن پوائنٹ پہ ان سے کرا دیں گے کہ نہیں آپ اپنی ریپورٹ واپس لیں گے تو قتل بھی کر لیں جا کے اگلے کوئی ڈراد ہم کہا کے کریں گے اور ہماری عوام ڈرتی ہے طاقتور سے ڈرتی ہے اور وہی ڈراد ہم کہا کے یہ کچھ کر لیتے ہیں دیکھیں ایک غریب بندہ ہے جو ایک عام پاکستانی ہے جو ایک عام شہری ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا جرم ہوگا چوری ہوگی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کہا تھا کہ غریب کے لیے اور انصاف ہے اور عدالت ہے اور امیر کے لیے اور عدالت ہوتی تھی ماضی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تو آج کیا وہی نہیں ہو رہا جو نبی پاکستانی نے جس سے روکا تھا اگر ہم مغرب کا جو ہے ہر ان کی گناہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہاں اسلام نہیں ہے وہ لوگ بے ہائی ہائی پھیلا رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے مغرب سوسائٹی اور وہ رول کر رہی ہے دنیا پر آپ کا نام کیا ساتھ شاہد اکبال ابھی چونکہ حکومت بدل چکی ہے اور حکومت بھی ان کی اپنی ہے تو ہمارے کوٹ بھی ایسے ہی چلتے ہیں جس کی حکومت ہے اس کو ہی فیبر زیادہ دے رہے ہیں آل دو کہا امران خان کو لڑلا جا رہا ہے لیکن فیبر ان کو دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا وہ کہنا میں اس کو فیصلے جائے نا اس کے ابھی فیبر میں ہی آنے تھے ظاہر ان کی حکومت ہے پہلے دوسری حکومت کے طور پر ان کو سزا ہوئی تھی ابھی ان کو جب بری کر دیا گیا ہے دورا نظام ہے حالانکہ انفارچنریٹلی مسلم کنٹریز میں ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری جو کوٹ ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی منشاہ کے مطابق جب اس کے مطابق ہی چلتے ہیں اپنی منشاہ سے نہیں چلتے فیصلے اگر ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو فیصلہ چینج تو نہیں ہونا چاہیے نا وہ ایک طرح کی دیکھا جائے تو کوٹ کی بھی توہین ہے یہ کوٹ نے فیصلہ کی ہے اور وہ بھی کرتا ہے دوسرا ڈیس میں اس کرتا ہے اس فیصلے کو کوٹ کی بھی تو ساری اپنی یوڈیشل کی بھی تو توہین ہی ہے نا لیکن پاکستان میں کیا جاتا ہے ایسے کسی کوئی کوئی جواز پیدا کر کے اس کو کر دیا جاتا ہے چینج کر دیا جاتا ہے مریم نواز اور اس کی پوری فیملی کے لیے پلیس ہاڑی جان چھاڑ دو ہونتا چھاڑ دو کسے کوئی اور آ جائیں گے ہم کسی اور کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن تسی جان چھاڑ دو تاڑا سارا پتہ ہی تسی ہن کی کرنا ہے ساڑنا نہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی سری لنکا والا ہی کام کرنا ہے اب عوام کو جو شڑنا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ یہ ہونا ہے چھتر مارک ان کے محل سے جا کے انہیں انکالنا پڑے گا ہمیں یہ بتائیں کہ آڈیو لیکس جو ہی ہیں اس میں بات ہوئی کہ مریم نواز کے جو دوماد ہیں وہ انڈیا سے مشینری مگوار ہیں وہ پاور پلانٹ مگوار ہیں اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے ایکسپورٹ ایمپورٹ کچھ بھی ہو ہم نے چالو کرا دینا ہے لیکن عوام کے لیے نہیں کرنا ہے ان کے عوام کا اگر کچھ انڈیا سے فائدے کے لیے ہمارے ہمارے پاس کچھ آ رہا ہوگا تب یہ بین کر دیں گے لیکن اپنے فائدے کے لیے سب کرنا ہے ویسے میڈیا پر بہت پھیلائیں گے انڈیا ہمارا دشمن بم اڑا دو فلانا کر دو ڈمکانا کر دو اور پر اپنی ان کی پرشنل دوستیاں چ سلاو لیکن عوام کے اندر انتشار تو نہ پھیلاؤ اس چیز پر شرم آنے چاہیے کہ وزیراعظم ہوس میں اس طرح کی چیزیں ہو کے ہو رہی تھی اور ساتھ یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہو کے ہو رہی تو اگر ایسی ہو بھی رہی تو کیسے لیک اوٹ اتنے بڑے سیٹ اپ سے لیک اوٹ کیسے ہو جاتی ہے یہ تو سیدھا سیدھا اس میں کیا نام ہے سیکریٹ ایکٹ میں چیز کور ہوتی ہے خلاقی طور پہ وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے اس بلندر پہ اس بلندر پہ دینا چاہیے اس کو کہ کیسے اس کے اندر سے یہ چیز ساری لیک اوٹ ہوئی ہے حال دوکر ان کے انٹی جا رہی ہے جہے لیکن وہ اس کی نہلی تو ہے نا اس کی اس میں وہ تو نہیں ہے نا اس کے پوزیٹیو پوائنٹ تو نہیں ہے نیکٹیو پوائنٹ ناظرین ایک بات میں کلیر کرتا جاؤں کہ کل ایک عمران خان کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ میں آپ کو کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیو جب وزیراعظم تھے عمران خان تب کی نہیں ہے وہ ایک علیدہ سی آڈیو لیک ہے اس کا ان لیکس کے ساتھ یا وہ جو ہیکر کے پاس جو آڈیوز ہیں اس آڈیو کا کوئی تلق نہیں ہے دیکھنے والوں کو تو یہ کہیں گے don't be neutral neutral نہ ہو نیوٹرل نہیں ہو سکتے کیونکہ مجبوری دو آپ کو پوائنٹ ایک دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک سائیڈ پہ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اگر آپ نیوٹرل ہیں ہم یہی کہیں گے کہ آپ غلط سائیڈ پہ ہی ہیں آپ غلط کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈنڈی مار رہے ہیں میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ انصاف پاکستان میں صرف غریبوں کے لیے امیروں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ انصاف نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پہ حکومت خود نہ کچھ کرے یہاں پہ انصاف ہے جب عطالت ہی آ رہی ہے تو پھر دوسرے غریب کیا کریں گے ان کو کیسے انصاف ملے گا یہ کہہ سکتے ہوئے ہیں دیکھیں اب آپ بھی بیٹی ہیں آپ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں قیدی آزم کے اس دیس میں جو ہم نے بڑی قربانیوں سے لیا اور جس کا ایک پرپس تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے یہ دیس لیا تو آپ بھی بیٹی ہیں آپ کو وہ انصاف وہ نیسیسٹیز جو آپ کی ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی اور محترمہ مریم نواز صحبہ کو ہی ہر دفعہ کیوں یہ ملتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اس وجہ سے وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ لادلہ ہے تو آج کے فیصلے سے آپ کو کیا لگتا ہے لادلہ عمران خان ہے یا لادلہ کوئی اور ہے یہاں پہ تو مریم نواز لگ رہی ہے اور تو کئی نہ کر رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پہلے تو بات ہے کہ سپریم کورڈ نے جو فیصلہ سنایا تھا کیا وہ قابل عزت نہیں تھا یا وہ قابل ایمپلیمنٹ نہیں تھا جو انہوں نے اقدامی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے چینج کر دیا ایک ڈاکو فیک رانی یعنی کہ دیکھیں اب اس کے خلاف کتنا کچھ مواد آ چکے آڈیو لیکس آ چکی ہیں لیکن ابھی بھی ریلیف میں رہا ہے تو حیکر نے یہاں تک آئے کہ عدالت کے عدالتی جو معتبر ججز ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ موجود ہیں تو اب یہ فیصلے آنا تو مشکو کر دیتی ہے عدالتی فیصلے کو ہمارے لئے قابل اطرام ہے قابل عزت ہے لیکن انصاف کا پیمانہ سب کے لئے برابر ہونا چاہیے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیک ہو یا پیپل پارٹی ہو ادھر تو ایسے ہوتا ہے عدالتوں میں کہ ہم لوگوں نے کیس پھائنڈ کر پھٹ کر دی ہے نا ادھر تو ہماری نسلیں لگ جاتی ہیں فیصلہ نہیں آتا لیکن جو بندہ وہ پاور رکھتا ہے اقتدار میں ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے راتوں کو بارہ بجے دالتے لگواتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لیتا ہے اور اللہ اللہ خیر سے انجوائے کرتا ہے اس پاکستان کو لوٹتا ہے اور کیونکہ ان کو پتا ہے نظام نہیں ہے سسٹم نہیں ہے جب چاہیں گے ہم اوپر سے فون کرائیں گے یا کوئی بھی اپروچ لڑائیں گے فیصلہ ہمارے حق میں آجا جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے ناظرین آج ہم نے بات کی عوام سے پوچھا کہ جو آج اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے مریم نواز کے بارے میں مریم نواز کو ایک دفعہ پھر ریلیف مل گیا ہے اور مریم نواز جو کہتی تھی کہ عمران خان لادلہ ہے لیکن آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان دراصل لادلہ نہیں لادلہ کوئی اور ہے عوام جانتی ہے عوام سمجھتی ہے عوام بہتر فیصلہ کرتی ہے ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں ایک طرف اس حق دار جو مفرور تھا خود ساختہ انہوں نے جلاوطنی کیوئی تھی وہ واپس آگئے وزیراعظم شباز شریف بن گئے پیڈیم کی گورنمنٹ بن گئی اور اس طرح کڑی سے کڑی ملتی گئی اور عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہر کوشش کی گئی ہر کوشش کی گئی ہر طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے اور ایونکہ ان کو سیاست سے بھی باہر کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن ایڈ دی لاسٹ ایڈ دی اینڈ آج یہ فیصلہ آیا جو کہ ہماری سپریم کورڈ نے فیصلہ سنایا تھا سپریم کورڈ نے فیصلہ سنایا تھا مریم نواز کو ساتھ سال کی سزا سنائی تھی اور ان کے خاند کیپٹن سفدر کو ایک سال کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا سنائی تھی آج وہ سزا موتل ہوگی اور مریم نواز کو ایک دفعہ پھر ریلیف مل گیا اور وہ ازاد ہیں جہاں چاہیں وہ مرضی جا سکتی ہیں